موسیقی السلام علیکم فرینڈز ویلکم پوائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے سامنے بنانے جا رہی ہوں فریش بیٹروٹ کا ہم سمپل سپوککک بنائیں گے ٹی ٹائم ریسپی آپ بھی اس پر بنا لیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے پہلے میں نے آپ کو سکھائی تھی کریم کےک بنانا بیٹروٹ کریم کےک لیکن آج ہم سمپل بیٹروٹ کیک بنائیں گے اس کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پہلے سے کٹ دیا ہے آپ میں اچھے طریقے سے دیکھیں بیٹروٹ لے لینے ہیں اور ان پہ اوپر سے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو چھیل لینا ہے اور چھیل کر اس طرح سے پیسز میں کٹ لینا ہے ایک ہم لیں گے گرینڈر جار اور اس میں میں اس کو ڈال لوں گی سب سے پہلے ہم اس کو گرینڈ پہ رہیں گے یہاں پہ اگر ضرورت ہو آپ نے تھوڑا سا وٹر لے لینا ہے یہ دیکھیں چھوٹی کٹول میں نے لینا ہے پانی کی یہ میں ڈالوں گی ہاف اتنی کافی ہے اس کا پہلے جوز نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے یہ میں نے لیا ہے ایک ادت اگ اور اس کو ہم بیٹ کریں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اگ بیٹر سے ہم اس کو بیٹ کر لیں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے بھیٹ کریں گے کیا اس کو ہم بھی دیکھیں میں نے یہاں ہے فریش بھولت ہے میں نے تک کفی کر کے لیا ہے فرش دودھ کی فریش بھولت ہے جو ہم نے کریم اور اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے یہاں پہ جب اس کو خرورت کریں گے اور اب اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ہاں پیالی ہمارے پاس ہے آئیل کی یہ ہم اس میں مکس کریں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے پھلیٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے پھلیٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس آئیل کی نہیں ہے تو آپ اس کو گھرڈر جاب میں بھی کر سکتے ہیں بلکل آپ نے اس کو کریمی ٹیکسٹر لینا ہے جی ورز تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے دیکھیں اسے گھرینٹ کر لیا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں بیٹ روٹ کا جوسٹ ہم نے نکالا تھا اس کو ہم ڈالیں گے یہاں پی اور اچھے طریقے سے سیپ کر لیں گے تاکہ اس کی جو یہ ذرات ہیں یہ علیتہ ہو جائیں اور جوس جو ہے وہ باہر نکال آئے جی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سیپ کرنا ہے یہ رکھیں اس طرح سے ایک چمچ کے ساتھ اس کو دبا کر اور اس کا جو جوس ہے وہ آپ نکال لیں بہت ہی آسان جیسے بھی ہے دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کا دیا ہے اور اس کو اگل ہم تھوڑا سا بلینڈ کریں گے دیکھیں یہ دیکھیں جی تو یہ دیکھیں اب ڈالیں گے ہم ایک کپ شگر آپ اپنے ٹیسٹھون کا پر ڈال سکتے ہیں اور اس پر ڈال کے اس پر ہم بلینڈ کریں گے تاکہ شگر اس پر اچھے طریقے سے بھی بھول ہو جائے جی تو اب ہم اس پر ڈالیں گے کرڈ دیکھیں ایسے ہی اپنے سٹیپ آ سٹیپ وڈیو کو فولو کرنا ہے جو جو چوز میں اس میں مکس کر رہی ہوں ایسے ہی اپنے سٹیپ آ سٹیپ ڈالنا ہے اور اس کو ایک بار خیش سے ہم کر ڈالنے کے بار ہم اس کو اپنے گرینڈ کریں گے اور اب چلیں اب اس میں مکس کریں گے ہم آل فلو پرپس یہ ہم رکھیں گے سیو چلنی اپنی اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے آل فلو پرپس یہ دیکھیں یہ ایک کٹوری ہے ہستے زنگزت آپ اس میں آپ اس میں ایڈ کریں یہ دیکھیں یہ پہلے میں میں بڑے دو چمچ ڈال رہی ہوں پھر جیسے جیسے ہمیں ضرورت ہوگی ہم ایسے ایسے اس کو ایڈ کریں گے سٹیپ آ سٹیپ اور ون ٹیبر سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر یہ دیکھیں اور ایک پینچ آپ نے اس میں ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا زیادہ نہیں ڈالنا سوڈا جسٹ ایک پینچ جتنہ میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں اور ون ٹیبر سپون کے قریب ہمارے پاس اس میں جائے گا کوکو پاوڈر یہ دیکھیں اس میں ایڈ کر دیں جس ون ٹیبر سپون اور ون ٹیبر سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ملک پاوڈر یہ دیکھیں ون ٹیبر سپون ہے ہمارے پاوڈر اور اب اس کو آپ نے سیپ کر لینا ہے یہ دیکھیں سیپ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنا بھی اس میں اٹھتے ہی علام سے وہ سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس کے اپنے اور بھی اگر زراد بچتا ہے تو وہ ہم باہر نکال لیں تو اب ہم اس کو کر لیں گے گرینڈ اس کو مکس کرنے پہلے ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو گرینڈ کریں گے اور اب اس پہ ساتھ ساتھ ہم میدہ ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کے لئے روز تبایل ماشاءاللہ بہت ہی ضبطست یہ کبیٹر جو ہے وہ تیار ہے اور اب ہم اس کو بہت ہی احتیاط سے پہلے نکال لیں گے بلینڈر کو پہلے ایک سپون نکال کے اس کو تھاپ کر لیں بہت ہی آسان بہت ہی ایزی لی آپ بلینڈر بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اپنے برطن کو اچھے طریقے سے دیکھیں برشنگ کر دی ہے آئل سے اور اب ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں اپنا بیٹر یہ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سمودھ بنا ہے ایسے ہی آپ نے بھی تیار کرنا ہے اور سپینچولا کی مدد سے آپ اس کو برطن سے الگ کر لیں دیکھیں کتا زبجدست کلر آ گیا ہے آہ نیچرل کلر ہے کوئی ہم نے آٹیفیشل کلر اس میں یوز نہیں کیا آہ بیٹ روٹ کا اپنا ہی کلر ہے یہ دیکھیں اور یہ آپ کو پتا ہے جسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بیٹ روٹ یہ بہت سیف ہواید ہے اچھے طریقے سے بلطن کو ساف کیا کریں بیٹر کو ضائع نہ کیا کریں کسی بھی کھانے والی چیز کو ضائع نہ ہی کیا جاتا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں سرہاں سے آپ سیٹ کر دیں اور یہ تقریبنٹ ریڈی ہے اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی سسم سیٹ یہ دیکھیں تھوڑا خوبصورتی کے لیے کچھے میں ہی ہم اس سے ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس میں جز بوجھیں اور اس کو ایک بار پھر سکیں کچھے 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 ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا ہستے رہیں اس کو راتے رہیں